شادی پیسے سوری یہ ٹوپک نہیں ہے لیکن شادی پیسے میں ایک بات کہنا جو کل کا جو سر آپ مجھے نا آپ مجھے آئے نور کی تفسیر بتائیے کہ قرآن میں اللہ پا کہتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایک تاک جیسی ہے اللہ کیا ہے مجھے سمجھائیے ذرا امین بھائی سمجھائیے نا مجھے اللہ بتاتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایک تاک کہ وہ کندل میں رکھی ہوئی ایک تاک جیسی ہے اللہ کہا ہے مجھے سمجھائیے اللہ کیا ہے اچھا یہ جو آ رہیم بھائی آپ قرآن جی السلام علیکم رہیم بھائی رہیم بھائی السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے جی جی بالکل میں ٹھیک ہوں اچھا پانی پی کے آئے ہو تھوڑا یار آپ سے جو میں نے سوال پوچھا ہے نا آپ وہ بتائیے میں نے چاہے پانی پیا ہو یا شراب پیا اس پر آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن میں بھوتان لگانا کسی پر بھوتان لگانا ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے مطلب اگر شراب نا ہر مذہب میں ہر مسلمان مذہب میں ہر فقے میں حرام ہیں نہ اسماعیلی مذہب میں شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے نہ آہان شراب بیچنے ہیں یہ جو آپ جنوپسس کی سائٹ کو بتا رہے ہیں آپ ایک ایڈین کی سائٹ کو صحیح طرح سے پڑھئے یہ بہت اچھا ٹاپک ہو گیا بہت زبردست بات ہے رحیم بھائی بات کرنے آئے ہیں کہ آقا خان شراب نہیں بیچتے رحیم بھائی آپ یہ بات بلکل دوبارہ بولی کہ آپ کے امام شراب نہیں بیچتے نہیں بلکل نہیں شراب حرام ہے ہم پہ شراب حرام ہے ہر مسلمان پہ جو محمد رسول اللہ کہتا ہے جو مسلمان ہے اس پہ شراب حرام ہے اچھا رحیم بھائی آپ کو اگر ہم پروف کر دیں ابھی اسی لائف پروگرام میں تو آپ اپنے امام کو چھوڑ دوگے آج مجھے چھوڑنے کا آپ مجھے بتائیں بلکل بلکل آپ مجھے پروف کر کے بتائیں اور تحقیق کے ساتھ بتائیں گی آپ مجھے یہ اگر آپ نے پچھلا مجھے کوئی آرٹیکل دکھائیں گی نا کہ یہ آرٹیکل اس یہاں پہ چھپاوا تھا یہ پلے بوئی کا آپ مجھے تصویریں یہ بہت دیکھ چکا میڈم میں یہ ایڈٹ تصویریں ہیں ٹھیکے یہ ساری ایڈٹ کیوی تصویریں ہیں ٹھیکے آپ اگر مجھے بتائیں گی نا آپ نے تحقیق کیے قرآن آپ بہت قرآن قرآن کریں میں مانا میں قرآن میں سلیانہ میری بات سنیے گا پہلے میں قرآن نہیں پڑتا ٹھیکے نا ٹھیکے مجھے قرآن کرتنہ نہیں ہے لیکن مجھے بتائیں قرآن میں آپ کو بتائیں نا اسی پہ پہلے تحمد لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کی جاتی وانا آپ لوگ بھی جنم ہی ہے آپ نے پہلے پوری تحقیق کیے اس کی پیچھے آپ نے تحقیق کیے کہ اس نے شراب پیٹھی یا نہیں پیٹھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسلیانہ مسلیانہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک سیکنڈ سارے پیس سارے آپ نے کیا آگا خان کو رحیم بھائی آپ سانس نہیں لے رہے پلیز میں آپ کو بالکل موقع دوں گی ہم باقی باتوں پہ بعد میں جائیں گے آپ نے ایک پروف کیا آپ نے ایک کلیم کیا کہ آپ کی امام شراب نہیں بیچتے آپ کو آرٹیکلز بھی نہیں چاہیے آپ کو کچھ اور نہیں چاہیے میں آپ کو آج پروف کر دوں گی آپ صرف اتنا بولیں کہ کیا آپ اپنے امام کو چھوڑ دیں گے آج اگر میں نے ثابت کر دیا میں دوبارہ سے آپ کو کال پہ ایڈ کریوں لیکن پلیز چیخیں مت اور سن لیجے بات پلیز میرا ٹون ایسا ہی ہے میرا ٹون ایسا ہی ہے میرا ٹون ایسا ہی ہے آپ بتائیے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہاں خان کو کسی دکان پہ شراب بیچتے ہوئے شراب لیتے ہوئے توال دوبارہ سن لیجے حاضر امام شراب بیچتے ہیں آپ نے کہا کہاں بیچتے ہوئے دیکھا آپ نے آگا خان کو شراب بیچتے ہوئے کہاں دیکھا آپ نے جی میں آپ پروف دے دوں آپ کو کہاں کہاں آپ اگر کسی آرٹیکل میں سے کسی کا لکھاوا دکھائیں گی تو میں کیا پروف مانوں گا حاضر امام کی ویب سائٹ ایک ایڈ ایڈ آپ مانتے ہو جی بلکل اچھا ایک ایڈ ایڈ پہ اگر میں دکھا دوں کہ سارینا اون بائے آگا خان مانو گے بلکل سارینا آخان کا پارٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سارینا ہوتل میں شراب بکتی ہے دکھا دوں وہ میں آپ کو آپ دیکھا شراب اگر سارینا ہوتل میں بیچتے ہو بکتی ہے تو اس میں آخان کا کیا کسور ہے اچھا اب میرے پاس دیکھو اب میں نے یہاں تک تو پروف کر دیا کہ آگا خان اون کرتے ہیں ایک ایڈ 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 اون آپ نے جا کے آپ نے سارینا میرا کے شراب پیئے یہ دیکھو جاہلوں والی بات نہیں کرو نا میرے بھائی آرام سے بات کرو آرام سے پروف کرنا ہے کہ حاضر ایمام آپ نے پی ہے آپ نے سارینا میں آپ نے جا کے آپ نے سارینا میں جا کے شراب پیئے اور رہیم بھائی حاضر ایمام کی آپ کی یہ ہوتل ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات روم میں جو غلازت آپ لوگ روزانہ جا کے گراتے ہو یہ گندی ہے یا نہیں کیا چک کے بتائی ہے تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا وہ دیکھ جاتی ہے اب آپ کہتے ہیں پی ہے بلکل نہیں پی ہے ہم نے دیکھی تک نہیں ٹھیک ہے لیکن پھر آپ کیسے آپ نے جب تحقیقی نہیں کی آپ نے جب سارینا میں جا کے دیکھا ہی نہیں کی وہاں پر شراب بکری یا نہیں بکری آپ کو کیا پتا آپ نے حاضر ایمام دیکھا کے نہیں دیکھا لسن لسن جب یہ حاضر ایمام کو بنا دیکھے ان پر ان کے نور پر ایمان لا سکتے تو میں آپ کو بولوں کہ آپ نے حاضر ایمام میں جواب دے سکتا ہوں جی ایک چیز ہوتی ہے میرے بھائی جاپان ہے جاپان اس دنیا میں ہے آپ مانتے ہو یار آپ ایک بات بتائیے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ جو شراب شریعت کی بات کریں دو سو سال تک تو آپ کے پاس کوئی ایمام کوئی ذریعہ نہیں تھا کسی چیز کا ساری یہ جو آپ کے ایمام ابو حنیفہ ایمام شافی ایمام جعفر سادی کے شاگردے آپ کی پوری فکہ آپ پورے بات دوبارہ سے وہی ہے شراب کا ٹاپک رہے گا ہم اس پر بھی جائیں گے اپنے ایماموں پہ بھی پہلے شراب کے ٹاپک کو فنش کرتے ہیں حاضر ایمام شراب بیجتے ہیں یا نہیں احمد بھائی بات مکمل کیجئے پھر رحیم بھائی بات کریں گے رحیم بھائی آپ کو ایک آپ نے میں نے بھی نہیں دیکھا لیکن بہت سے لوگ گئے ہیں مثال کے طور پر اس کی بہت سے بہت سے لوگوں نے کہا ہے ہم وہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں ہم نہیں گئے وہاں پہ لیکن ہم کو پتا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ جاپان ہے ایک بریز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اس کے پروف اتنے زیادہ ہونا کہ اس کا انکار کرنا ناممکن ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سیرینہ ہوتل میں جائے اور وہاں پہ ہم شراب پیئے ایک ہوتا ہے سورسی سے ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم آپ کے اتنے ایویڈنس لائے تو آپ اس کو قبول کرو یا نہیں کرو لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے ایویڈنس پیش کرنے کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جاپان جائے اور اس کا ہمیں پتا ہو کہ جاپان ہے یا نہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ جاپان ہے نہیں اور دے لیں میرے بھائی میں رکوں گا سرینہ ہوتل میں شراب بیچتا ہے مگر پیٹا نہیں ہے بلکر اس نے اگری کیا ہے ابھی خان بھائی آپ لیٹ آئے ہو رہیم بھائی کہتے ہیں نہ میں خلیل کو جانتا ہوں نہ میں اسماعیلی گینوسز کو جانتا ہوں آپ نے ان کی بات نہیں سنی اچھا سرینہ ہوتل کا سرینہ ہوتل کی اپنی ایڈورٹائز جو ان کے ہوتلز نے خود لگائی ہے یوٹیوب پر ٹوریزم کے لیے میں ادھر سے ثابت کر دیتی ہوں کہ سرینہ ہوتل میں شراب بکتی ہے ٹوریزم کا دیکھ لیجے رہیم بھائی بھائی رہیم بھائی مصطب بھائی نے خوابی درہی فکتا ہوتل کی ہے ہوتل تھی phوری زیادہ جو رہی کسی اور پاناکک فرنش بھی میں امیدیے جو خافت کرنے کرنے بھائی کامپالا سرینہ ہوتل کمپالا سرینہ ہوتل حتل بھی ہوتل کے لیے ہوتل کے لیے ہوتلی بھائی دیسیريزم dari پیل اس اور ریمیدار کو کاریم کرنے کا تطور باستیر ہے اور خوش بات باستیر کا تصویر ہے مجھے روائی نگرام ٹھیکیس کے لئے جی رحیم بھائی مجھے اپنے کے حاضر امام کے سرینہ ہوتا کی اپنی بنائی ہوئی ان کی ایڈورٹائز جس میں وہ شراب کا دکھا رہے ہیں پول بار کا اب بتائیے حاضر امام شراب بیچتے ہیں یا نہیں آئیے آپ اس کو شراب کر کے بوڑی بھوتان لگا کے اس نے ڈرنگ دکھائی ہے اس کو اچھ ڈرنگ دکھائی ہے اس نے اور آپ اس کو شراب بول رہی ہے آپ جنم میں جائیں گی میچلیانہ آپ پران کی آیت پڑھیں اچھا اب انہوں نے ایک اور لگا دیا بات اب یہ میں نے شورٹ کر کے اس لیے دکھائی کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ بوڑل سے جو ڈرنگ ڈالی جا رہی ہے وہ شراب ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی بات اب اسی ویڈیو میں کیونکہ وہ لنبی تھی اینڈ پہ وہ شیمپینگ وائن اور سب دکھائے گی پھر رہیم بھائی کو ماننا پڑے گا کہ یہ شراب بکتی ہے رہیم بھائی get ready to get zalil تاہین سیف سٹی کے لیے میں نے شورٹ کر دیتی لیکن آپ پہ پوری دکھاؤنی سا سب سبت کریں جاندوں میں میں نہیں جاندوں میں آپ کے امام جانے والے ہیں میں آپ کو دکھائی کرتی ہے جاندوں میں آپ کو دکھائی کردیاں آپ کو دکھائی کرنے اور اسے فرہی کلی گیا کہ یہ سبت کردی ہے جا رہے گیر ویڈیو ایران راہی کانا یہ پوری دکھائی تھی دکھائی ہے بھائی اپ دکھائی کردی ہے اور ساعت دکھائی ہے بھائی کیسر سکتہ ہے ہی اور لکھائی آپ دکھائی ہے جو شoniaز رہا مزود ہے ملزوں پر بvitل کریں تو کے ہے ہوتے ساتھ ساتھ سے مجدد اور تحرین ملازم کافتا ہے Rico relateر بیڈوکتا ہے تحرین از نیگن کے بات بیڈوکات اور اشتار جانتا ہے اس میں باستاندار آنک جائنسات نیگے ایتنے کی ملزیب رویزت رویز ساتھar دلوکس رویز رویزت تحوری بس شمال مہدرین دلوکس رہیم بھائی میرے کچھ پیش دینیگی دینیگی دینیگر پیشنگ سوال بخ Andersen حضورها دینیگر که یک ساقی زندگی کسی رویلی صاحب یقین کمپالا سرین organ هتل بصر مزدیم تطرای جزای آجkommen تطرای بایر ملتاقا انسانس ڈرین کامپالا اگر آپ کنید لیکن ہے متوانی پہنسی تاکری رباص جلال محيشد میکنی صورت سے بارد ممنان افنید آمین موسیقی موسیقی نشیخ فرادم توس اچھا موسیقی اس عقیقی طرح اور بیسنس ریلی بیلیتی لکھنے کے لئے کمپالا سرینہ ہوتیل رہیم بھائی کہ تم جہنم میں جاؤ گی یہ نروبی سرینہ ہوتیل پیچھے شراب تو دیکھے لیکن رہیم بھائی نہیں دیکھ رہے وہ کہاں ہیں یہ نروبی سرینہ ہوتیل ویڈیو میں رہیم بھائی آپ کے امام شراب بیچ رہے ویڈیو دیکھا دیجئے جو ایک میڈم میڈم آرڈر میڈم آرڈر کر رہی ہے شراب اپنے روم میں وہ بھی بتا دیجئے ویڈیو رہیم بھائی اپنا مائیک انمیوٹ نہیں کر رہے رہیم بھائی یہ دیکھئے سرینہ ہوتیل نروبی میں نے کمپالا دکھایا اب میں نروبی دکھا رہی ہوں اور آپ اس کو وائنز ارے آپ چھوڑے نا آپ آگے بڑھیں آپ آگے بڑھیں ذرا نہیں وہ قبول نہیں کرنے والے آپ نے دکھا دی وہ دو بار دکھا دی وہ قبول نہیں کر جس کو قبول ارے وہ اس نے آپ کی میڈم آپ کو اسکوچ کی بوٹلیں وہ دکھا رہی ہے اچھا آپ نے اس میں دیکھا کہ ہاں کچھ شراب بیچ رہا ہے اس میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے سکوچ ہے وائن ہے نورانی نورانی یا روحانی شراب کیا ہے بھائی کچھ روحانی ڈرنگ دکھ رہی ہے زاہری نہیں ہے باتو نہیں بیچ رہے ہو زاہری نہیں دیکھو نا رہیم بھائی اندھے پن کا حلاج ہم نہیں کرتے لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دل کا اندھا پنا مطار دے اندھا اعتقاد بھی صحیح نہیں ہوتا یہ میڈم دیکھ لو آپ کے اسلام آباد سکتے ہیں میڈم آپ ایتی سی بات پھولے کی آپ یہ لکھیں کہ آپ آہاں کان بیچ رہا ہے اس میں یہ بتائیں آہاں کان بیچ رہا ہے اچھا میڈم یہ ان کا کہنے کا یہ ہے کہ جب آگا کان اپنے ہاتھوں سے شراب بیچے تب بلتے بیچنا I am now done with my Islamabad videos and Serena is the only hotel that offers a drink menu and you can order in everything you need for cocktails to your room well kind of everything you need but they have amazing prices the service is fast it was wonderful if you're moving on you may want to take a bottle with you because it's not that easy to find in other five star hotels you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you you may want to take a bottle with you بلکہ وہ آرڈر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے فلا برائنڈ کی لے آؤ اور بیچو ایون جی جو آرگنائز ہوا ہے نا وائن سیلنگ اور اس کی ٹیسٹنگ کا جو ایونٹ ہوتا ہے یہ بھی حاضر امام کی پرمیشن کے بغیر کوئی ایونٹ آپ ایک شادی نہیں کر سکتے انگیجمنٹ نہیں کر سکتے ہوتل میں جب تک اونر پرمیشن نہ دے رہیم بھائی کیا نام ان کا رہیم بھائی ایم بھائی ابھی سوال کا جواب تو دو نا یار ابھی اتنا چلہ رہے تھے آپ ابھی جانا جواب دو تو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا ہے اسماعیلی میں حاضر امام کا اس سے پرسنلی کوئی تعلق نہیں ہے آپ بات کو غلط توڑ موڑ کے بتا رہی ہے آپ کے حاضر امام کا خود کا فرمان ہے بھائی کہ میں شراب کو ایک میڈے میں بھائی 53% اونر کا ان کا سٹیک ہے سرینہ ہوتلز میں ہے میجوریٹی شیئرولڈر سرینہ ہوتلز گروپ اور آپ بول رہے کہ وہ اونر نہیں ہے اور وہ اونر ہے وہ تھوڑی خود بیچ رہا ہے سر جی وہ اکی ڈین اونر ہے اکی ڈین اور آزیما میں پرسنل بہت فرق ہے اکی ڈین کا ہیڈ کون ہے اکی ڈین اکی ڈین اور اکی ڈین وہ ہے اور ایک بات بتائیں کہاں لکھا آزیما میں کے 50% وہ شراب بیچتے ہیں دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو چیخو نہیں چیخو نہیں سرینہ ہوتلز ڈا لارجش شیئرولڈر 45% ڈی آگخان فنڈ آف اکانومک ڈیویلپمنٹ اب بتاؤ یہ بھی جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ 45% وہ بھی لارجش شیئرولڈر باقی لوگ تھوڑے تھوڑے ہوں گے یعنی اس حرام کام میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کے امام کا ہے سرینہ ہوتلز اب بولو یہ بھی جھوٹ ہے یہ ویکی پیڈیا میں نے بنایا ہے اڈے میڈم تو ایج بیل بھی آؤ خان گیا ہے ہاں تو سوت کا کاروبار ہوتا ہے وہاں پہ حرام کام ہوتا ہے یہ ایج بیل بھی آؤ خان گیا ہے جبلی لائک بھی جبلی لائک بھی آؤ خان گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے طور پر ہر چیزیں جو تھی وہ بہتر سے بہتر رکھتا تھا اس لیے امام نے بھی آج کے دور میں اپنے لیے ہر اپنے لوگوں کے لیے اپنی جماعت کے لیے پوری دنیا کے لیے ہر چیز بہتر سے بہتر رکھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز جو پھڑا وہ پھیندے تھے وہ بہتر تھا ہر چیز نہیں بھائی ہر چیز نہیں حرام چیز بہتر رکھی ہے ان کے حساب سے بہترین کی جو ڈیفنیشن ہے وہ حرام ہے حرام چیز بہترین رکھی ہے آپ کے امام نے آپ بتائیے آپ نے ایچ بیل کا نام لیا ایچ بیل میں آقا خان مسلمانوں سے تقریباً کتنے 39% سود لیتا ہے میں نے آج اس کو میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اسپرین پہ 39% مسلمانوں سے سود لیتا ہے آقا خان ایچ بیل کی برانچ میں سے دکھا دیتی ہوں انٹرس لون لیکن وہ بہترین ہے لیکن پہلے جو ہے جو یہ رہیم بھائی نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کرے بالکل ہے کہ انہوں نے یہ شراب بیٹھ رہا ہے انہوں نے ہوتا ہے جو بیٹھواتا ہے تو آپ مجھے پروف کریں کہ شراب شراب اللہ تعالیٰ نے کیوں آرام قرار دی دی رہیم بھائی کا جواب دے سکتا ہوں یہ شراب کی فرام جواب آپ دیجئے لیکن پہلے رہیم بھائی کو اپنا وعدہ تو نبانے دیجئے نا وہ جواب آپ دیجئے لیکن ان کا وعدہ تو نبانے دیجئے رہیم بھائی مجھے آپ کو آنسٹ کمیونٹی ہے آپ کو آنسٹ کمیونٹی ہو آپ کو آنسٹ دینا چاہیے آپ کے آزریں بولتے ہیں we are honest community خلیل اندانی کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کہتا ہے no he is not a majority shareholder جبکہ میں نے تھوڑ دے پہلے آپ لوگوں کو screen پہ بھی دکھایا ہے largest shareholder 45% سرینہ ہوتلز کا wikipedia خلیل اندانی خلیل اندانی کو پوچھو نہیں نہیں کتنا پرسنٹیج ہے ان کو پوچھو خلیل اندانی American for کیچہ پچھو اس نے خود میں 53% ابھی تھوڑ دے پہلے توم تیج dat اس کا ٹمنٹ میں ڈالانا τους نے 53% ہے تو یہ خلیل اندانی کو یہ بھائی رہیم بھائی آپ یہ خلیل اندانی کو جانتے ہیں آپ کا esquchéлер بنا پر ایک نماز میں رفادن کر رہا، ایک نماز میں رفادن نہیں کر رہا آپ کے بات پرآن�封 survivescard ہم ٹاپک چینج نہیں کریں گے ہم ٹاپک چینج نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے سعودیہ میں جاؤ پہ سعودیہ کی الگ نمازیں ہم ٹاپک چینج نہیں کریں گے تو کونچی نماز قرآن میں نماز کا دعا ہی کریں شراب کی بات کرو رحیم بھائی آپ آنس کمیلیٹی ہو شرک کہاں سے بات آئی آپ کیا آپ رسول کو مانتے تو کیا وہ شرک کہ گیا ہم ٹاپک چینج نہیں کریں گے ہم ٹاپک چینج نہیں کریں گے ہم ٹاپک چینج نہیں کریں گے سر آپ جس کو سود بولتے ہیں وہ ایک پروفیٹ ہے وہ ایک تجارت ہے وہ ایک پروفیٹ ہے سودکا نم دے گیا آپ اپنا وعدہ نہیں پاؤ سودکا چھوڑو پروفیٹ سر آج آپ رسول پہ آج آپ رسول پہ دروت پڑھنا چھوڑ دیں رحیم بھائی آپ محقہ جرام رائے ایک منٹر سیسٹر سیسٹر ایک منٹر سیسٹر ایک منٹر دیکھیں رہیم بھائی سنیے ٹھیک ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کھلی کھلی بولتا ہوں امام صاحب جو ہے نا چاہے شراب بیچے یا جوا کھیلے یا تو کچھ بھی کرے میں آپ کو فرنکلی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے کیر ہے آپ لوگوں کی کیوں کیر ہے کیونکہ میرے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزک کی آگ سے بچاؤ جس کا اندن ہے انچان اور پتھر اب دوزک میں کون جائے گا کیا جائے گا میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں لیکن قرآن کے اندر پورا واجہ کیا ہوا ہے اور آپ نے ابھی accept کیا کہ آپ کو قرآن کا اتنا علم نہیں ہے میں آپ کو ایک ہی دو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائی یہ سب چھوڑیے میں آپ کو ہرانے کی یا یہاں پہ کوئی آپ کو ہرانے جیتانے کے لیے نہیں بیٹھے ایک بار آپ جو ہے قرآن پڑھ لیجئے اور دیکھیں اپنا اللہ کیا کہہ رہا اور دوزک میں کون جائے گا اور اسے بچنے کی اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر کرے بھائی خالی لندانی وکی پیڈیا سے بھی لڑ پڑا وکی پیڈیا کو بھی جاہل کہہ رہا ہے لاجت شیئر ہولڈر 45% کو کہتے ہیں 45% مجورٹی نہیں ہوتی لیکن خالی لندانی اپنی اکاؤنٹنگ بھی بھول گیا ہے اگر چار لوگ کسی جگہ کا شیئر ہولڈر ہیں تو اگر جس کے پاس سب سے زیادہ بڑی اماؤنٹ کا شیئر ہوتے ہیں اس کو لارجس شیئر ہولڈر کہا جاتا ہے آپ کے امام کے 45% شیئر ہولڈر ہیں باقی لوگ 20-20-50 وہ جو خالی لندانی بول رہا ہے نا وہ کیلکیولیشن ہے پبلک کمپنی کا پبلک سیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 51% ہے آپ کے پاس اور 49% دوسری پبلک کے پاس ہے جیسا ہے تا تا بیڑلا انڈیا کے اندر دانی وہ لوگ کیا کرتے ہیں منیمم 51 لیکن یہ پرائیویٹ ہے بھائی یہ پبلک سیکٹر نہیں ہے میرے بھائی کھلیل اتنی تو اکل سے اتنی تو اتکل لگا لے یہ سب اسماعیلی تمہارے فین ہے تھوڑا تو سوچو میں نے آپ کو پہلے ہی بول دیتا وہ جائل ہے پھر وہی بات کر دیئے نہیں سنو اپنی فکر کرنا بڑا ہے ایک منٹ دیکھو بڑا ہے یا چھوٹا ہے پرسان ہے یا پچاس پرسان ہے ہے تو سہی نا بات یہ ہے سارے جتنے بھی بزنسز سارے بزنسز کے اندر یہی چیز ہیں ابھی سود کا کاروبار لے لو گیمبلنگ کا لے لو شراب کا لے لو سارے چیزوں میں یہی ہے کیوں دوسرے کوئی نہیں ملتے ہیں حلال نہیں ہے سارے حرام کامی اچھا ائرلائنس ہے تو ائرلائنس میں بھی شراب بستے اس میں بھی سراب کرتے ہیں سارے کیوں میرے بھائی کیوں فالت کی بحث کیوں کیوں کا جواب آگیا کیوں کا جواب آگیا اتاو رحمان کہتے ہیں شراب انگریزوں پر حرام نہیں ہے واہ ابھی تو سور پہ تو گئے بھی نہیں ہے ابھی تو سور کا گوش امام بیچتے ہیں وہ تو ہم لائن ہی ٹاپک رحیم بھائی آپ کے امام سور کا گوش بھی بیچتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کال آپ کو بتائیں گے ہم رحیم بھائی کو چاہیے کہ وہ سرینہ ہوتل کے سویمنگ پول میں گوزائے ورنہ برگرہ میں وہ آپ کی بیچارے خلیل صاحب کہہ رہے ہیں خلیل اندانی صاحب کہ 43% شیر ہوڑڈر ہے آزر امام ان کے اور وہ جو باقی کے جو لوگ ہیں وہ شیر ہوڑڈر جو ہیں وہ شراب بیچ رہے ہیں آگا خان صاحب نہیں بیچ رہے ہیں تو میرا بولنا یہ ہے جب آپ کے آزر امام شیر ہوڑڈر ہیں اس ہوتل کے سرینہ ہوتل کے جب آپ کے امام کو پتا ہے کہ وہ جو دوسری شیر ہوڑڈر ہے وہ شراب بیچ رہے ہیں تو ان کو پیسہ لڑنے کی ضرورت کیا تھی وہاں پر جب ہوتل میں شراب بیچی جا رہی ہیں تو ان کو شہر بننا ضروری تھا دنیا کے کاروبار ختم ہو گئے دنیا میں کتنے حلل کاروبار موجود ہیں تو وہاں پر نگا کے پیسے سلام علیکم میں کو جو ارز کروں یہ بڑی یہ true story ہے یہ جتنا مختصر آپ کو explain کرنا چاہوں گا وہ کر دیتا ہوں یہ زمانے کے بعد جب میں ماشاءاللہ کلمہ پڑ چکا تھا میرے وائف ابھی تک اسلام کے دائرے میں نہیں آئی تھی تو ہمیں مجھے ایک بک ملی یہ بک اس کا نام ہے throne of gold آغا خان کی زندگیوں کا مجموعہ ہے اس میں مجھے یاد بات یاد آئی سلطان مغشان نے سوپسیم پول کو پورے شیمپین سے بڑھایا تھا اس پارٹی میں تو آپ سوچیں کہ کیا کیا کام کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مہرشان امیرے یاد آپ میں دیکھا تھا آپ میں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے بہتان ہے میرے بھائی قرآن کی آیت تو خود ہی پڑھ لیں اپنے طور پر جو تجھے پتا ہے تم لوگ سارے جنم میں جاؤ گے یہاں بیٹھ کے اور جنم میں جاؤ گے بس امام جو نے شراب بیچ کے سیدھا جنت میں جائے گا آپ میں دیکھا تھا اس کو بیچتے ہوئے کہ امام سلطان ممبر شاہ نے پورے سویمنگ پور میں شراب بیچی تھی بھری تھی آپ میں دیکھا تھا میرے بھائی اور اس بک کا نام اس بک کا نام مجھے یہاں پر پرنٹ کر کے وہ میسج کر کے بتانا ابھی اس بک کو گوگل کرتے ہیں درہا ابھی دیکھا دیکھا ابھی دیکھا آپ میں بھی چور چوری کر کے بتائے گا تھوڑی میں نے چوری کیے ہمیں چوری کرنے آرہا ہوں تھوڑی دن پھولے کہ میں چوری کرنے آرہا ہوں تمہارے گھر میں آپ کو پتہ ہے میں پاس سارے آرٹیکل ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن میں سٹارٹنگ میں ہی بول دیا تھا کہ میں آرٹیکل نہیں سنوں گا اس لئے میں نے یہ ذکر بھی نہیں کیا ورنہ علی سلمان خان کی شادی میں ریپورٹرز نے لکھا تھا کہ اس نے ریورس آف شیمپین جو ہے وہ بنا دی تھی سلطان محمد نے اپنے بیٹے کے لیے شادی پہ تو وہ تو رہیم ابراہیم بھائی اگر برداشت نہیں ہوتا تو ایک اور پروگرام آنے والا ہے آپ کے حاضر امام کی ناجائز اولاد پر اس کا نام کیرل اسمائل ہے وہ بھی پروگرام آنے والا ہے سنڈے کو بڑا خطرناک آپ کے لئے آئی اوپنر ہوگا آج آتے ہیں دوبارہ شراب والی بات پہ حاضر امام شراب آپ کیوں بیچتے ہیں یہ کہتے ہیں میرے امام کو کسی نے بیچتے دیکھا تو نہیں سلیم بھائی کی بہت اچھی بات تھی کہ کوئی بھی اونر خود ویٹر نہیں بنتا اس کے امام پر اس کے حکم پر ہی ایونٹس ارگنائز ہوتے ہیں آج آپ کی مرضی سے آپ کے گھر میں کوئی کچھ بھی لے کر آ نہیں سکتا لیکن حاضر امام کے سرینہ ہوتلز کے اندر وائن ٹیسٹنگ ایونٹ ہوتے ہیں باقیدہ جونی واکر کا ٹیسٹ ایونٹ ہوتا ہے تو وہ وائنی ہوتی ہے بھائی وہ کوئی نون الکوہولک بیورج نہیں ہوتا یہاں پر جب تک پروف اور لے کے آتے ہیں رحیم بھائی نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں لیکن باقی جن کے پاس آنکھیں بھی ہیں دل بھی ہیں سب کے پاس پروف پہنچ رہا ہے اور یہ آرگومنٹ بہت اچھا چل رہا ہے یہ سب کے لیے بہترین ہے آن ریکارڈ حاضر امام کے حرام بزنسز کل انشاءاللہ ہم حاضر امام کا جو سور کا کاروبار ہے سور کا گوش بیچتے ہیں وہ بھی ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی رحیم بھائی کو میرا وہ میسیج مل گیا ہے یہ اپنے کہاں بھیج ہے میں نے آپ کو ٹیکس کیا ہے بھی تو میں بھی بیسی بڑا کرتا ہوں بڑا ایسی سلام ہے Life of Allah Khan Throne of Gold by Ann Edwards E.D.W.A.R.D.S یہ بک پڑھ گیا آپ دیکھو آنکھیں کھل جائیں گی ماشاءاللہ میری بھائی کی تو کھل گئی تھی اور کلمہ پڑھ لیا تھا یہ کیا ہے یہ امام کیسے کام کر رہا ہے اللہ رحم کرے آصف علی بھائی کہتے ہیں رہیم صاحب کی بات کمپلیٹ سنیں ہمیں کافی لوگ واتس اپ پہ بھی میسیجز کر رہے ہیں ہمیں بہت لوگ ابھی فالو کر رہے ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ لائیو بھی لوگ ہمیں ابھی تک واتس اپ سے بھی میسیجز آ رہے ہیں رہیم بھائی کی بات تو ہم سن رہے ہیں لیکن رہیم بھائی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں رہیم بھائی حاضر امام کا سرینہ ہوتل اکیڈین اسے اون کرتا ہے وہاں پہ شراب بکتی ہے کیا کہیں گے اس بارے میں ابھی بھی آپ تو یہ تحقیق کی تھی آپ نے قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کسی بھی بھوطان لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کیا کریں تو آپ آپ کی ٹیم میں تحقیق کیتی سرینہ ہوتل جا کے تحقیق کی تو یہ پر بتائیں آپ کو تحقیق کر کے ہی بتائیں رہیم بھائی سر جی ہم ایک آپ لوگ کا آپ لوگ کا تعلق پاکستان سے کہاں آپ لوگ کس ملک سے ہیں ابھی آپ لوگ کس ملک سے can you let me know from which country ملک کا چھوڑیے ملک کا چھوڑیے شراب پہ آئیے یا آپ کے آگا کان شراب پہ آ رہو نا سر پاکستان ایک مسلم country ہے اور شراب یوں بکنا نا اگر میں شراب دینے جاؤنا مجھے شراب نہیں ملے گی پاکستان کے سرینہ ہوتل کی کراچی ہوتل میں شراب ملتی ہے رہیم بھائی ابھی پاکستان میں کونسی سٹی میں آپ جی میں کراچی میں ہوں آپ جس لما آباد جائیے سرینہ ہوتل کے اندر آپ خود ہی دیکھ لیں اپنی آنکھ سر بلکل بلکل میں تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا اور واقعی اگر ایسا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں پھر ملکل ملکل اللہ اللہ ساتھ میں محنت سا قبول فرمائے ساتھ میں آپ کا فون بھی لے کے جانا رہیم بھائی ساتھ میں آپ کا بہتان ہی لگا تھا سر اور یہ جو آپ تصویریں دکھا رہے نا یہ آگا خان کی گندی اور یہ یہ سری فوٹو شوپ ایڈیٹ کھل کھل رہے ہیں یہ اس پہ آپ جذباتی کر رہے ہیں لوگ آپ میں اس آرٹیکل پہ کبھی ٹحقیق نہیں کی ہے آپ لوگوں نے چھاپنے باروں بہت کچھ امام کو آپ نے اسلام آباد کے اندر اگر ان کی سیرینہ ہوتل میں شراب بکھتے ہو یا آپ کو ملی تو پھر آپ کیا کریں گے ایک تو آپ نے وعدہ بھی کیا تا تو دیا ابھی کیا کریں دوسرا وعدہ بھی کر دیجئے سر جی میں 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 کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا اور اپنے بھی دروچری پڑھنا چھوڑ نہیں آپ نے اپنی نماز میں دروچری پڑھنا چھوڑ نہیں آپ نے سر ابھی اپنے پاس یہ بات تہلے بقت ہے سر ایک سکنڈ علی بھائی سلی بھائی ایک سکنڈ میرے بھائی رہیم بھائی دیکھو میں میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتاتا ابھی سنو ابھی جو چیز ہم بتا رہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اتنا غصے میں آرہے ہو اتنا بحث کر رہے ہو اتنا وہ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ابھی مجھے تو اس بات کی تکلیف ہے کہ آپ کا حاضر امام بولتا ہے کہ میں آل نبی اولاد علی کی فیاملی میں سے ہوں ٹھیک ہے اور نہ تو کلمہ پڑتا ہے نہ تو قرآن آتی ہے اور سود کا کاروبار شراب کا کاروبار سارے حرام کام سارے حرام کام سارے حرام کام کر کے وہ بولتا ہے کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں میں اسلام پہ یہ وہ بولتے ہمیں کتنی تکلیف ہوگی جرح سوچو قرآن کی اگنس کام کرتا کبھی آپ نے حاضر امام کو نماز پڑھتے ہوئے کبھی آپ حاضر امام کو نماز چیز کی دعا دعا بڑھا ہے آپ حاضر امام نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے اور اس کے بارے میں مسلمان رہیم ہے رہیم میری آفاز آرہی ہے آرہی آرہی ایک منٹ یہ ٹاپک اس ہی پہ رہنے دیں میں اسلام آباد کی ان کو ویڈیو دکھائی اس ہی پہ رہتے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ آباد کا بھی ویڈیو میرے پاس ہے اس میں بھی ایک سشتر 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 خان ساپ کو کمپلیٹ کر لینے دیجے نا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے خیفان بھئی نہیں آپ رہیم ہیں حضر امام کی رہیم بسم اللہ رحمان رحم بھی بولنے نہیں آتا ہے اور آپ لوگ بولتے ہو کہ ان کے پاس قرآن ہے ان کے پر قرآن نازل دائے ایک تیکی کرو چلو یہ چھوڑ دو شراب کا چیز مگر آپ تیکی کرو کیوں میرا حاضر امام قرآن کبھی بھی نہیں بولا کیوں میرا حاضر امام نماز نہیں بتا اس کو عبادت کی سمسطہ نہیں ہو کوئی چیز کو قرآن کی حاضر امام اور بس ہم سے بحث کر رہے ہو یہ ہے خان صاحب خان صاحب ان کا غصہ جائز ہے امام یہ سب کام نہیں کرتے بولکے تو جسے میں آکے غصہ کر رہے نا مجھے بڑا پسند آیا جو انہوں نے سوال بھی پوچھے نا اگر وقت پرمیت کرے گا تو یہ پروگرام دے رہے ہو بھئی کھاؤ بس حلال ہی ہے ماشاء اللہ اتنا اچھا پروگرام کر رہے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ درود پڑھنا چھوڑ دو تو یہ وسیلہ وسیلہ اکی ہے مگر یہ لوگ تو ڈیریکٹلی حاضر مہم سے گناہ مات پڑھا ہے انشاءاللہ اگر وقت اگر وقت فرمیشن دے گا تو وسیلے کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان کے جواب ہے لیکن ابھی یہ ٹوپک نہیں ہے بولکہ ان کو روک دیئے تھے ان کے پورے بات مکمل سنیں گے آج یا کل جب بھی انشاءاللہ موقع ملا انشاءاللہ اللہ پورا ڈسکشن کریں گے رحیم بھائی جا چکے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ یہ پروگرام دیکھیں گے آخری پروف پاکستان کی طرف سے پہلے اسلام آباد کی ویڈیو دکھائی اب یہ کوئی میں چلا رہی یا پہ یوٹیوب پہ ایسے سرچ کیجیگا فیصلہ آباد سرینہ ہوتل اس کے بعد اپنے اس کے آواز اپنے تیز کر لیجیگا اپنوں کے لئے بڑا جو ہے وہ سرینہ اسلام آباد there's an in-room drink menu you can order whatever you'd like to your room they're very happy to bring it they'll bring whatever you want to make cocktails but they didn't my guy didn't open my bottle he just kind of left everything so I don't know if there's sensitivities with that and they don't actually open and pour and do all of it but for me so far they haven't so at Serena Faislabad you're set for happy hour or an evening aperitif well I think that there was brandy whiskey gin and vodka same same as Serena Islamabad brandy vodka whiskey was same as Serena Islamabad there's an in-room drink menu you can order whatever you'd like to your room they're very happy to bring it they'll bring whatever you want to make cocktails but they didn't my guy didn't open my bottle he just kind of left everything so I don't know if there's sensitivities with that and they don't actually open and pour and do all of it but for me so far they haven't so at Serena Faislabad you are set for happy hour or an evening aperitif well I think that there was brandy whiskey gin and vodka so same same as Serena Islamabad which is just great news Jays Serena Islamabad میں ہر چیز ملی تھی وہ ویسے ہی فیصل آباد میں بھی ملے گی یہاں پہ ایک بھائی کہتے ہیں ازغر حسین سرینہ میں شراب حکمران کی اجازت کے بعد بیجا جاتا ہے تو اس میں اگر حکومت چاہے تو روک بھی سکتی ہے مگر روکنے کی وجہ غیر ملکی مہمانوں کے لیے مہیا کرنا ہے مقدار کے حساب سے حکومت کی طرف سے ملتا ہے حکومت لائسنس دیتی ہے امام کا قصور نہیں کون جواب دے رہے بھائی امام پہلے بھی بھول رہے اگر کوئی بھی اگر کوئی اسمایلی یہ کام کر رہا ہے تو کام ہے اگر کوئی دوسرا یہ کام کر رہا ہے تو گنے گار ہے اگر کوئی گیر کر رہے تو اس کو شریعت سے مطلب نہیں ہے لیکن آپ کے امام صاحب نے نون مسلم بن کے جو ہے سیرنہ کو یہ کیا وہ امام کر لیں گے پھر امام کہ وہ حکومت کے امام ہے یا ریلیجی امام ہے ماشاءاللہ ہمارے پورے دو گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ ہو چکا ہے خلی لندہ نے کچھ نماز والا کمنٹ تھا وہ بڑا مزی کا ہے میں پڑھنے والی اس کو یہ بھی دیکھ مسلم who gets their pay from حاضر امام the plate you eat out of the same plate you جس تھاری میں کھاتے ہو اس تھاری میں چھے کرتے ہو یعنی کہ امام سیلویاں دیتا ہے اور سرف کرنے والے employees ہوتے ہیں امام جو ہے وہ آپ لوگ کو اس کے بات انہوں نے یہ کہا کہ yes امام does do the namaz he knows arabic he has recited eed namaz as child جی آلی بھائی دونوں جوا پھر میں کہوں گا پھر میں کہوں گا کہ امام ساب کے پاس اسماعیلیوں کو دعا نہیں مانگنی چاہیے لیکن امام کو اسماعیلیوں کے پاس دعا مانگنی چاہیے اس کا پروف یہ ہے کہ علی شا کا ایک فرمان ہے کہ اسماعیلی یہ جو دعا ابھی پڑے ہو وہ نماز سے بہتر ہے تو جب اسماعیلی اپنے امام سے بہتر عبادت کر رہے ہے تو اسماعیل امام کے پاس کیوں مانگنے گئے امام کو اسماعیلی کے پاس مانگنا چاہیے کہ یا کل اسماعیلی تو میری کل مشکل آسان کر اس طریقے سے امپلوئیز کو ہائر کیا ہے روزگار دے رہے ہیں شراب بکتی ہے تو کیا ہو گیا سارے فضول کے جواز یہ نہیں پوچھے گا کسی کو حرام کار پار پر لگا رہی میری بوٹل تک بھی آکرویٹر نے نہیں کھولی شاید ان کیا کچھ چاہت ہے تو بچار مجبوری میں کس وجہ سے یہ کام کر رہے ورنہ مسلمان جو سچا مسلمان تھا اس کو دل میں کباہت ہوتی ہے پروگرام ہمارا دو پارٹ کا ریکارڈ ہو بھائی بھائی ریلیجز امام ہے بلکل مگر دین اور دنیا دونوں کا امام ہے یہ معاملہ دنیاوی ہے اور ریاست میں اس میں شریک ہے تو تب ہو رہا یعنی کہ حکومت کے ساتھ مل کے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ دنیاوی کام ہے دین سے مت ملاؤ دیکھو 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 سناؤ بھائی سناؤ کام سناؤ نہیں دنیا کا کاروبار دین کا کاروبار جو بھی کاروبار ہے جو بھی ہے پہلی بات یہ سمجھ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرما یا پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قرآن کا جو ہے یہ صرف ایک مسلمان کے لئے ہے نون مسلمان کے لئے قرآن تو ساروں کے لئے ہے جو مانتا ہے نہ مانتا ہے وہ الگ چیز مگر قرآن بولتا ہے کہ میں سب کے لئے آیا ہے قرآن سب کے لئے ہے امت کے لئے ہے پہلی بات دوسری چیز قرآن کا حکم کیا ہے شراب مت بیچو مت پیو ہمیں حدیث کا مفہن یہی ملتا ہے شراب بیچنے والا شراب پینے والا شراب کے نرکار بار کرنے والا شراب کو ہاتھ لگانے والا شراب سرک کرنے والا شراب کا ایڈرز دینے والا سارا خود شراب کے کام میں انورسٹ کرنے والا یہ سارے حرام کام ہے یہ ساروں پر لالت ہے ٹائم بہت شورٹ آنسر دیجئے پلیز اب جلتی جلتی سے ٹائم بہت شورٹ ہے سوری یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ مدد مانگ نہیں سکتے آپ کو کیا تکلیف ہے شراب نہ پیو تمہیں کیا مطلب ہے تم نہیں پیتے مت پیو آگے جواب دیجئے فاس اور پر کی ہے پھر یہ امام کا تھوڑا شیر ہے یہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے امام پیلاتا نہیں ہے اگر 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 اپنے مسلمانوں کا رہبر بولتے ہے اگر کوئی مسلمان ہو کے شراب بیشت آؤ یہ تو حاضر امام ہے اس کے اندر اللہ کا نور غسل ہے نعوز اللہ یہ تو یہ ساری چیزیں کیوں آپ دماغ پر زور دیجئے اور سوچیں نہ اس بات کو ہم کو یہ چیز نہیں بتا رہے آپ کی ویب سائید سائید سارے اس سے بتا رہی اور آپ تحقیق کرو آپ کا غام ہے تحقیق کرنا ٹھیک ہے ہم بولتے ہے کوئی بھی چیز ہم یہاں پر بتاتے ہے تو آپ سی ریسرس کریں قرآن پڑھے ہمارے بھائی نے بتایا کہ قرآن پڑھے تو قرآن پڑھے ختم ہوگی بات جزا کر جو سکولر ان کو بولتے ہے کہ قرآن کے بات تینی تاویلات ہے جو امام بتاتے ہے حالان کہ امام نے اپنے فرمان کے اندر بات تاویلات بتائے نہیں ہے جو بھی تاویلات بتائے ہے کھلی نندانی نے بتائے ابو علی نے بتائے کمال ادن نے بتائے امام کے نام پہ خود ہی اپنا بزنس چلا کے چتھا امام پھار رہے تو یہ اسماعیلی اتنی ظاہل آنا حرکت کر رہے اور قرآن اتنی کوئی بڑی کتاب تو نہیں ہے جس کہ وہ پڑھ نہ سکے اور جو ہے اتنے ظاہل نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی لینگویج اسماعیلی بد پڑے ویسا ہے ذرا ایک بڑھ پڑھ کے دیکھ لے کہتے ہیں شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور غیر مسلموں کے لیے حرام نہیں ہے غیر مسلم کے لیے تو منع نہیں ہے سارینہ تو انٹرنیشنل لیول کا ہے اس میں غیر مسلم زیادہ آتے ہیں وہی تو بتا رہے شراب مسلمانوں کے لیے بیچ بھی حرام ہے اگر آپ کے امام مسلم نہیں ہے تو آپ شیعہ امام اسماعیلی نیزاری مسلم میں مسلم کا board ہٹا لو اور کچھ بھی رکھ لو پھر ہمیں کوئی problem نہیں ہے سوال ٹھیک 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 سوال آپ کی پھوٹل دیکھئے اور حضر امام کا فیس دیکھ لیجیے اچھا میں ان کے ایکسپریشن سوڑی نوڈ کرتی ہوں کہ یہ ان کے جو ہے یہ ان کی پرنسز کے ساتھ ٹیبل پہ یہ کچھ پکچر سے بہت ساری ہیں باری باری دکھا سکتے تھے لیکن اب پرگرام اینڈ اور اس لئے میں دکھا رہی ہوں آغا خان فور نورلہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پہ زارہ آغا خان کی فوٹو ہے زارہ آغا خان کے ہاتھ میں سگریٹ ہے کلیرلی دکھا جا سکتا ہے یہ پکچر آپ کو گوگل پر سلوہ آغا خان کی میریج والے آرٹیکل میں کہیں پہ بھی مل جائے گی اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ زارہ آغا خان کی پیڈی مائلز کی شادی میں یہ پکچر دلی گئی ہے شراب اور سگریٹ کے ساتھ اس کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں یہ در بی ہارس ریز جتنے کے باد ٹوست کیا گیا ہے تو اب رحیم بھائی نے کہ رحیم اب رحیم بھائی کہ ہم ایڈیٹیٹ پکچر لگاتے ہیں تو اس کے لئے میں اب ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ کسی ایک پکچر کو بھی ایڈیٹیٹ ایکسٹر لانگ ہوتا جائے گا بلال بھائی آپ کچھ ایڈ کریں گے سلیم بھائی احمد بھائی امام علی والی سلیم بھائی بیان نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اینڈی نوٹ پہ ہم لوگ یہ ہی کہ سکتے ہیں کہ پروف دکھانا ہمارا کام تھا آپ کو حقیقت کی طرف لے ہمارا کام بس اتنا ہی تھا ہدایت دینا نہ دینا اللہ سبحان وطاللہ کے ہاتھ میں ہے ہم نے صرف وہ کام کیا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا عمل بالمعروف نہ منکر والا کہ نیکی کی طرف بلاؤ برائی سے روکو ہم نے وہی کیا اور انشاءاللہ ہم اللہ کے آگے سرک رو ہوں گے کہ اللہ ہم نے تیرے اسماعیلیوں کو تیرے بخلوق کو تیرے ان لوگوں کو تیرا پیغام دیا لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی انہوں نے اپنے ایمان لانے کے دروازے تمام بند کر دیئے یا اللہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا لیکن ہم ایک اور فرض اپنا اور پورا کریں گے ان کے حق میں دعا کریں گے ہر نماز میں ہر اپنے دعاوں میں اللہ پاک ان کے ساتھ ہم کو بھی سرات مستقلیم پر لے آئے قائم رکھے اور ایمان پر ہماری آخر دریں جی سلیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے تو یہ کہنا تھا کہ اپنے دعوت میں اپنے پروف کر دیا یہ اگر دعوت کرتے کہ نہیں ہم لگ آگر ہم نہیں بیشتا ہے سرات ان کو پروف کرنا جو نہیں بیشتا ہے سارے سارے کام ہمارے ہاتھ میں ہمارا کام پوائنٹ آؤٹ کر دینا اب ان کو خود بھی سٹرگل کرنا پڑے چھیک بلال بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے نہیں میں تو آپ کی دعا وں پر آمین کہ رہا تھا دل سے دعا نکل دی کیونکہ ہم بھی کبھی اسی کشتی میں تھے اللہ نے ہدایت دی بس دعا کر ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تھا نہ ہم دیکھنا چاہتے تھے نہ کبھی ہمیں کسی نے یہ سجد لاکے دی لیکن الحمد اللہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے ہر چیز آپ فنگر ٹپس پہ بس دیکھ جاتی ہے اس کے باوجود بھی آپ سچائی سے دور رہے یہ پھر آپ کی جہالت ہوگی بلکل بلکل بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اللہ سبحان ازال آپ کی تیم نصیب کر آمین سبحان آمین رحم بھائی جو ہے اگر ان کو برا لگا ہو یہی کام کرتا تھا اور جب کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ دو سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر امام کی سچا امام کی محبت امام کی جو اس کے ساتھ اللہ کا تعلق یہ ساری چیزیں باتیں ڈالی جاتی ہے آپ سچی کہہ رہے لیکن یہ بات ان کے سامن نیاز ہے کہ ڈائیجیسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ آواز بھی ریس ہو جاتی ہے لیکن میں کو کام ہے آپ محض اس کے اوپر تحقیقات کریں آپ ریسرچ کریں اور پھر آپ اپنا بیسیزن لے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ خاموش سے بلکہ ماشاءاللہ احمد بھائی بھی اللہ پاک نے ہماری سٹرنج پڑھا دی ہے اللہ کا کرم ہے لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دعا باقی ہے اپنے لئے ہمارے والدین کے لئے سب کے لئے دعا کیجئے اور اپنی نیک فائشات میں نیک دعا میں یاد رکھ گا آخر میں نوراللہ بھائی آپ دعا کروا دیجئے آج پروگرام اچھا ہوا اور اختدام بھی اچھا ہونا چاہیے نوراللہ بھائی ایک شکن میرے بھائی جتنے بھی اپنے گروپ میں ساتھی ہے ختم ہونے کے بعد جو منا انکا انتا السمی العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا تزیق قلوبنا بعید حديتنا وحبلنا من لدن رحمة انکا انتا الوہاب اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ مولا کریم ہمارے سگیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معف فرمہ اے اللہ مولا کریم تو بے شک رحمن ہے رحیم ہے تو بے شک سارے ساری تکلیفوں کو سارے احساسات کو جانتا ہے اے اللہ ہمارے سے جو کمی کتائی ہو گئی اس کام کے اندر اس کو در گزر فرما اور اس کو معف فرما اے اللہ مولا کریم ہم جو ہے امزور ایمان کو لے کر کوئی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس کام کے اندر جو بھی ہماری کمی کتائی ہے جو بھی ہماری زبان سے کچھ بھی نکل گیا اس کی لئے معاف فرمانا اے اللہ مولا کریم ہم سرات المستقیم میں ہمیشہ قائم رکھنا اے اللہ مولا کریم ہم سب کو ہدایت کے ساتھ پورا ایمان عطا فرما اے اللہ مولا کریم تو بے شک بڑا بزرگی والا اے اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے اے اللہ تو ہر شائع کو جانتا ہے اے اللہ تو ہماری شہر رکھ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اے اللہ مولا کریم اے اللہ مولا کریم تو ہمارے حاجات کو ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے اے اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما اے اللہ یہ جو بیماری آئی ہیں اللہ اس سے ہماری ہم سب کی حفاظت اتا فرما اے اللہ اور خاص طور سے اے اللہ ہم جس بھائی سے جس اسمالی بھائی سے بات کر رہے ہیں اللہ اس کو ہدایت اتا فرما اس کے حق میں اگر ہدایت مہدات اتا فرما دینا جزاق اللہ خیر السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اچھی دعا انشاء اللہ کل ملاقات ہوتی ہے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ